اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ سے تو کلیننگ چل رہی ہے جناب اور کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی وہ چیزیں ذرا ہٹوا کر آکے پیچھے کر کے جھاڑو لکوا لیں اچھے سے تو ذرا اچھے سے کلیننگ کر لینا کبھی کبھی ٹھیک رہتا ہے کمرے کی تو اسی لئے میں تھوڑی سی یہ جو بھاری بھر کم چیزیں ہیں یہ بھی ہلوا دیتی ہوں کبھی کبھی جوش میں آ کر تو اچھے سے صفائی کر لیں کیونکہ بچے ہیں تو بچے اکثر کیا کرتے ہیں کبھی کوئی چیز کھائی جیسے فروٹ کھانے بیٹھے ہیں گریپس کھا رہے ہیں تو چھوٹے بچے ہیں اکثر کھیل خود میں دردر چلا گیا یا پھر کبھی انار کا دانہ چلا گیا یا اس کے علاوہ بسکٹس بغیرہ ہوگے لیز ہوگی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو وہ گر جاتی ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ چونٹیاں کیڑے اس طرح کوئی نہ کوئی چیز روم میں آ جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ بہت ایک سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا تو اسی لئے میں اکثر اسی طرح کرواتی ہوں تین چار دن بار چار دن بعد میں جو ہے نا چیزیں ہٹوا دیتی ہوں پھر اس کے بعد اچھے سے میں صفائی کرنا سٹارٹ کروالیتی ہوں روم کی جو ہے نا اچھے سے کلیننگ کروالیتی ہوں تو بس اس کے بعد میں نے دونوں روم کی تو کلیننگ کروالی تھی ابھی آگے میں نے کافی در سوچتے ہیں کہ بعد کیا بناو کیا بناو ایک تو پکانے کتنی زیادہ ٹینچن ہوتی ہے میرے خیال میں تو زیادہ تر خواتین جو ہے نا وہ جلدی بڑی اسی وجہ سے ہوتی ہوں گی کہ آج پکائیں کیا پکانے کی بڑی ٹینچن ہوتی ہے نا تو ٹینچن سے انسان بڑا بھی ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ٹینچن بھی ہوتی ہیں پکائیں کیا پکائیں کیا پکائیں کیا تو بس ابھی پھر میں نے دیکھا تو سبزی پڑی ہوئی تھی آلوم مٹر گاجرے میں نے سوچا یہی بنا لیتے ہیں تو بس ابھی میں یہی بنا لوں گی نا تو اس کے ساتھ کیونکہ مجھے پتا ہے بچے روٹی تو کھانے والے نہیں ہیں سبزی تو بچے کھاتے ہی نہیں ہیں تو میں کیا کروں گی تھوڑے سے اس کے ساتھ وائٹ چاول جو ہے نا وہ بائل کر کے رکھ لوں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے میرے بچے شروع سے سبزی بہت کم کھاتے ہیں تو میں جب وائٹ چاول ساتھ بناتی ہوں پھر اس میں میں اچھے سے میش کر کے سبزی کو پھر میں ان کو دیتی ہوں تو وہ مزے سے کھا لیتے ہیں تو بس ابھی میں یہی کروں گی تو میں جلدی جلدی سے سبزی کٹ کر لیتی ہوں تو پھر ابھی ملتی ہوں آپ سے اچھا تو مجھے ایک اور بات کرنے تھی وہ یہ بات کرنے تھی پتہ نہیں مجھے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے سوچتی ہوں ابھی میں پھر بتاتی ہوں آپ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تو جناب اتنا سوچنے کے بعد میں نے سوچا چلیے شیئر کر لیتے ہیں کیونکہ آپ سب میرے اپنے ہیں اور بالکل اپنی میری بہنوں جیسے مجھے لگتا ہے مجھے جب میں آپ لوگ کے ساتھ بات کرتی ہوں آپ مجھے کمنٹس کرتے ہیں میں ان کا واپس جواب ورنہ میں بہت ساری یوٹیوبرز کو دیکھتی ہوں صرف وہ جسٹ ہارٹ دے دیتے ہیں اس کے بات کرتے ہیں کہ چلیے جی کام بھتم لیکن میں ایک آپ مجھ سے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو میں اس کا جواب بھی دیتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اس طرح فیلنگ آتی جیسے آپ میری بہنیں ہیں تو میں اس طریقے سے پھر میں آپ لوگ کے ساتھ بات بھی کرتی ہوں تو اس لئے میں نے سوچا ہے کہ مجھے بتا دینا چاہیے کیونکہ اگر دل میں کوئی بات ہو تو اس کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے اگر میں دل میں لے کر ہی دنیا سے چلی جاؤں گی تو آپ لوگ سوچیں گے کہ ایک بات بتانا چاہ رہی تھی تو پتہ نہیں کیوں نہیں شیئر کری تو پھر مزاق کر رہی ہوں چلیے بتا دیتی ہیں وہ یہ کہ کل جو میں نے ولوگ اس سے پہلے والا جو میرا ولوگ گیا ہے تو اس میں مجھے تقریباً آرٹ ڈس لائک آیا ہے مجھے ویوز تو اتنے زیادہ کوئی بڑھ نہیں رہے جو ویوز آرہے ہیں روٹین وائز وہی ویوز آرہے ہیں تو جو مجھے کمنٹس آتے ہیں وہ بلکل پوزیٹیو آتے ہیں اچھے کمنٹس آتے ہیں لیکن میری سمجھ نہیں آتا کہ مجھے اس پر جو یہ نہیں کہ مجھے ڈس لائک آئے گا تو مجھے بڑا لگ رہا ہے یا کچھ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر آپ کو ڈس لائک آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی آپ کا اگر نیگیٹیو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا چینل گروہ کر رہا ہوتا ہے تو زیادہ سی بات ہے جب نینے لوگ آتے ہیں کسی کو اچھا لگے گا کسی کو بڑا لگے گا کوئی ڈس لائک کرے گا کوئی لائک کرے گا کوئی اچھا بولے گا کوئی بورا بولے گا تو یہ تو ہماری ریل لائک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کچھ ہمیں اچھا بولتے ہیں کچھ ہمیں بورا بولتے ہیں کچھ ہمیں فیک بولتے ہیں کچھ ہمیں کچھ بھی بولتے ہیں تو کچھ ہمیں لائک کرتے ہیں کچھ ہمیں ڈس لائک کرتے ہیں ریل لائک میں بھی اسی طرح چل رہا ہوتا ہے تو چلیے پہلے میں آپ کو سالن کی ریسپی بتاتی ہوں تو اس کے بعد میں بتاتی ہوں کہ میں کیا بات شیئر کرنا چاہی تھی آپ لوگ کے ساتھ کیونکہ یہ مجھے ریسپی شیئر کرنی تھی بہت ایزی جھٹ پرسہ بننے والا سالن ہے اور یہاں پہ مجھے گصہ بھی آیا ہے تو میں وہ بھی بتاتی ہوں آپ کو مجھے گصہ کیوں آیا ہے میں ارمش کو کافی ڈانٹ بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ نا تو پہلے تو میں بھی سبزی اسی طرح بناتی تھی پہلے مسالہ بھوننا اور سارا اس طریقے سے جیسے میرے خیال میں شاید آپ لوگ بھی بیسی بناتے ہوں گے لیکن یہ مجھے بڑا ایزی طریقہ لگا تو میں اسی طرح ہمیشہ سبزی بناتی ہوں اور بہت اچھی اور یمی سی سبزی بنتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے ساری سبزی باش کر کے پہلے وہ ڈال دی اس میں پیاس کارٹ کے ڈال دی بھی ٹیمارٹر ہری مرچیں اس کے علاوہ میں نے سارے مسالے ڈال دی ہیں جو مسالے آپ اس میں ایڈ کرتی ہیں وہ ہی آئیڈ کرتے ہیں بس سارے درکلسن کا پیسٹ آئیڈ کر دیا اور یہ سب ڈالنے کے بعد میں صرف اس میں جسٹ ایک کپ پانی کا میں ڈالوں گے اس میں ایک سیادہ کپ مطلب کہ آپ اتنا ڈالیں کیونکہ پیاس کا بھی پانی نکلے گا اس میں ٹیمارٹروں کا بھی نکلے گا سبزی کا بھی پانی ہوگا تو اسی میں یہ اچھے سے گل جائیں گی تو بس اس کو آپ اس کے بعد ڈھک کر رکھ دیں اچھے سے جب آپ سارے مسالے وغیرہ ڈال دی ہیں پانی ڈال دی ہیں اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تو تھوڑی دوپر بعد جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو ساتھ ہی اس میں آپ کیا کریں گی تھوڑا سے اس میں آئل ایڈ کر دیجئے گا تو پھر اس کی بنائی جو ہے جو پانی ڈرائے ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ساتھ ساتھ اس کی وہ بنائی بھی ہوتی رہے گی سالن کی تو بس یہ بڑی ایزی سی جھڑ پر سبزی کارتے ہوئے تو میرے خیال میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے لیکن ایسے سبزی بناتے ہوئے تقریبا آپ کو صرف پانچ منٹ لگیں گے سبزی بن جائے گی تو بڑی اچھی یمی سی سبزی بنے گی اور بلکل اگر آپ یہ والی سبزی میرے خیال میں ٹرائے کریں اور پھر الگ سے پیاز وہ پیاز کو بران کرنا پھر ٹماتر ڈالنا درگرسن ڈالنا مسالے ڈالنا پھر مسالہ بوننا پھر سبزیاں ایڈ کرنا پھر اس کے بعد وہ سارا کریں گی تو وہ ایک لمبا آپ وہ جاتا ہے نا سارا تو یہ اس میں بہت کم ٹائم میں آپ بلکل وہی والا ٹیس بلکہ اس سے اچھا ہی میں کرتی ہوں بنے گا کیونکہ میں بھی سبزیاں بہت کم کھاتی ہوں بچے بھی سبزیاں بہت کم کھاتے لیکن اس طرح ہم مکس سبزی جب بناتے ہیں تو پھر میں اس کے ساتھ وائٹ جو چاول ہے نا وہ میں بناتی ہوں تو پھر بچے تھوڑے نخرا تو کرتے ہیں لیکن میں ان کو اچھے سے میش کر کے دے دیتی ہوں تو وہ کھا لیتے ہیں بچے تو بس یہ اس کی ریسپی ابھی میں اس کی بنائی کروں گی جرس تو بس یہ تیار ہو جائے گی سبزی تو میں اس کے جو مجھے گصہ آیا ہے وہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اس طرح جو گصے سے ہاتھ کر کے بول رہی تھی نا تو میں وہ بتاتی ہوں جس ٹیبل پہ میں بیڑٹ کے سبزی کاٹ رہی تھی نا بھی تو میں وہ ٹیبل کو مطلب کے بھی سبزی وغیرہ اٹھا کر میں کچھن میں لے آئی ہوں میں نے واش کر کے میں نے وہ رکھا اور میں مسائلے ڈالنے لگی ہوں تو میرا پیچھے دھیانی نہیں گیا ارمش صفائی کر رہی تھی نا تو ارمش نے کیا کیا جیسے وہ چرپائی اٹھا کے کھڑی کرتے ہیں نا سر دیوار کے ساتھ چرپائی کھڑی کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں جھاڑو لگا رہی ہوں علاقہ ٹیبل کی نیچے سے سانی سے صفائی ہو جاتی ہے آرام سے نا تو اس نے کیا کیا میڈیم نے نا وہ ٹیبل اٹھا کے یوں سیدھا کھڑا کیا اور جو اس کے اندر کا شیشہ تھا وہ نیچے گرا پورے حال میں پورے حال میں شیشہ ہی شیشہ ہو گیا تھا بلک اس کو چیخی چلائی بھی میں نے ڈانٹا بھی اس کو تھوڑا سا لیکن مجھے بعد میں تھوڑا سا حساس بھی ہوا کہ میں نے اس کو کچھ زیادہ ڈانٹ دیا شاید نہ کیونکہ بچی ہے وہ میرے اپنے بچوں سے بھی نقصان ہو جاتا ہے تو مجھے تھوڑا سا بات میں بڑا برا فیل ہوا تھا کہ میں نے کیوں اس کو ڈانٹا تو میری امی کی اس ٹائم پر میری امی کی بھی کھالا آگئی بیچ میں تو میں تھوڑا گسے میں تھی تو پھر انہوں نے میرے بھائی کو پتایا کہ اس طر نورین نے اپنے اس کو جو چھوٹی سی بچی رکھی بھی اس کو ڈانٹ ہے اس نے ششا توڑ دیا تو میرے بھائی نے پھر مجھے فون کر کے بولا کہ آپ نے اس کو کیوں ڈانٹ ہے کتنے کا ششا تھا آپ مجھ سے پیسے لے لیں کتنے کا ٹیبل آیا تھا آپ آپ نے اس کو میرا وہ بھائی اس طرح کہنا وہ تھوڑا سا بڑا وہ کرتے ہیں ایسے نا جو بچے ہوتے ہیں یا پھر ان کا تھوڑا سا جو تو پھر نا وہ اس نے مجھے الٹا بول لے لگیا نا کہہ رہا کہ مطلب کہ بچے بچی ہے نا وہ آپ کے اپنے بچے ہیں اگر آپ کے اپنے بچے نقصان کر دیں میں کہ میں ان کو بھی ڈانٹ ہی میں اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ ہی نا ایک اس نے بے وکوفی کی ایک ٹیبل اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا تو اس نے مجھے بولا نہیں آپ نے بہت برا کیا اس کو ڈانٹ کیا آپ فوراں سے مطلب کہ اس کے پاس بیٹھیں اس کو ساتھ لگائیں یہ کریں وہ کریں آپ اس کو جتنے کا آپ کا ٹیبل ہے میں آپ کو پیسے بھیجتا ہوں آپ اس بچی کو ایکسٹرا پیسے دیں یہ کریں وہ کریں میں میں نے کہا اچھا چھوڑو تم بس اتنا وہ نہ کرو تو اس نے کہا کہ نئی نئی میں آپ کو سیریس بول رہا ہوں میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر خیر وہ سارا ختم ہونے کے بعد ویسے بھی آپ کو پتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی کہ جب آپ کوئی غلام رکھتے ہیں تو اس پر بلکل زبردستی نہ کریں گستانہ کریں پڑے پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ کام کرائیں اور پوری ایک حدیث ہے ابھی میرے مطلب کے پوری ذہن میں نہیں ہے ورنہ میں آپ پوری سناتی وہ تو ہر وہ بھی ایک تو یہ سارا کچھ بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتا رہتا ہے لائف میں چلتا ہی رہتا ہے تو پھر میں نے اس کو بعد میں ہر میں نے اس کو لے کر بیٹھی پھر میں نے اسے پوچھا کہ کونسی فلم دیکھی آج تم نے اس طرح اس طرح بات میں پھر میں اس کو باتوں میں لگایا کیونکہ اس کے امیابو بھی یہاں پہ نہیں ہے تو مجھے بھی بعد میں تھوڑا سا حساس ہوا کہ وہ شاید برا نہ اسے لگا ہو تو ہو جاتا ہے نا اس طرح اکثر لائف میں اس طرح ہو جاتا ہے تو یہ میں ون ٹو تھری فور بول رہی ہوں وہ اس لیے کیونکہ اس طرح مجھے میں گرم کر رہی تھی میں نے کہا جلدی سے کپڑے پریس کر لوں تو وہ میں جب بولی تھی ون ٹو تھری گو تو پھر میں نے کیا تو اس طرح گرم نہیں تھی ہوئی ابھی تھنڈی تھی تو خیر سالن والن بن گیا ہے چاول بھی میں نے وائل کر لیے تو ابھی میں یہ کپڑے پریس کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہ آن بھی سکول سے آنے والے تو ان کو پھر میں نے نہلا کر چینج کروانے ہیں کپڑے وغیرہ تو بس اسی طرح زندگی چلتی رہتی ہے کچھ زندگی کے دن اس طرح سے کم ہوتے رہتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے اب یہ آکے میرے پاس کھڑی ہوگی باجی میں کپڑے پریس کروں اس کو پتا تھا باجی غصے میں ہے نا تو میں نے کہا نہیں میں ہوتی کر لوں گی نا تو کہہ رہی اچھا میں نے کہا ہاں تو میں نے کہا تم جاؤ جا کے فلم دیکھو اپنے کمرے میں تو چاول بھی میں نے بنا لیے سالن بھی بن گیا تھا اور یہ آیان سکول سے آ گیا تو اب میں نے اس کو نہلا دیا تھا آج میں نے ہوتی پکڑ کے نہلایا اچھے سے اس کو رگڑ رگڑ کے تو پھر میں ابھی بیٹھی ہوئی تھی تو یہ نا لوشن اٹھا کے لگا رہا تھا تو میں نے فوراں کیمرہ آن کر کے میں نے کہا دکھاتی ہوں کیونکہ بچے اکثر بڑوں کو دیکھتے ہیں نا تو میں جب بھی اس طرح اپنے پاؤں گا رواش کرتے ہیں تو پھر میں لوشن لگاتی ہوں تو وہ بھی اسی طرح سے کر رہا تھا نہا کرانے کے بعد اپنا لوشن لگا رہا تھا پاؤں پہ اچھے سے پھر ہاتھ پہ بازوں پہ ابھی مو پہ لگانے لگا دوسرا والا لوشن تو اسے پتہ ہے وہ صرف ہاتھ اور پاؤں کا لوشن ہے بات نا تو ابھی مجھے کر رہا کہ اوف اللہ میری ویڈیو کیوں بنا رہی ہو تو ابھی اس نے یہ والے شوز پہن لئے کہ اس کے پاؤں جو ہے نا وہ صاف رہے حالانکہ ابھی گرمی ہے ابھی کوئی تھنڈ نہیں ہے تو میں ہر رہی تھی اس کی طرف دیکھے میں نے کہا ابھی تنی گرمی میں تم نے یہ شوز پہن لئے پاؤں صاف رہیں گے میرے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جی تو بس اس کی تیاریاں چل رہی ہیں ابھی بس یہ رہ گیا تھا ہیلی لیٹا تو اس کو یاد آیا کہ باڈی سپری تو میں نے لگایا ہی نہیں تو پھر اٹھ کر وہ بھی لے کر آ گیا کہ میں وہ بھی لگا لو تو اچھا میں جو بات شیئر کرنا چاہی تھی میں وہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جو لاس ویڈیو میں نے شیئر کر رہی ہے میں نے اپنی طرف سے تو میں نے جو ایک میرے ساتھ ہوا تھا میں نے میسے دینے کی کوشش کی ہے کہ میں جتنی ینگ بچی ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا جن کا ایک بچہ دو بچہ بھی ہوا ہے بھی باقی بچے مطلب کہ آگے ان کا پلان ہے کرنے کا تو میں ان کو یہی ایک میسے دینا چاہیے تھی ڈائیٹنگ وائٹنگ نہ کیا کریں آپ وہ بچے سے کھائیں پیئیں ٹینشنیں نال لیا کریں ٹینشنیں اگنور کیا کریں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں تو میرے حیال میں میں نے کوئی اس ویڈیو میں کوئی غلط میسیج نہیں دیا یا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن اس پہ آر ڈسلائک آنا مطلب کہ ویوز میرے وہ ہی ہیں جو میرے ہر ویڈیوز پہ آ رہے ہیں مطلب کہ وہی مجھے کمنٹس جو آ رہے ہیں ویوز آ رہے ہیں اللہ جانے اب جو بھی ہیں جنہوں نے بھی ڈسلائک کیا ان کو ہیر میں تو یہی کہتا ہوں بتا کے کر دیں تو زیادہ بہتر ہے بتا کر ڈسلائک کرنا کہ آپ نے یہاں پہ یہ کیا جیسے وہ بیگ بوس آج کل چل لائنا تو اس میں وہ جب بھی کسی کو نومینیٹ کرتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ بھی آپ کی یہ گلتی ہے تو اس لیے ہم آپ کو کر رہے ہیں تو اس لیے آپ بھی جب ڈسلائک کرتے ہیں تو آپ بتا دیا کریں برا نہیں لگتا ٹھیک ہے انسان سیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان گلتیاں کرتے ہیں تو پھر گلتیاں کرنے کے بعد ہی سیکھتے ہیں تو میں ابھی کوئی مجھے پتہ ہے میں بہت زیادہ کوئی اچھی ولوگر نہیں ہوں یا میں بہت اچھے ولوگز نہیں بناتی میں بھی آپ کی طرح انسان ہی ہوں تو مجھ سے بھی گلتیاں ہوتی ہیں تو اگر کوئی گلتی ہوتی تو آپ لوگ ضرور بتا دیا کریں کہ آپ کی یہ یہ مسٹیک ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ وہ کرنے لگے ہیں تو بس ابھی میں چائے وائی پی رہی تھی چائے پینے کے بعد ابھی میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ابھی کچھ دنوں بعد نہ شادی آ رہی ہے اپنے بلکل پڑوس میں ان کی بیٹی کی تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ پہنوں گی تو ابھی کپڑے وپڑے اسی طرح پڑے میں تھوڑی ڈسٹ بھی ہو رہی ہے یہاں پر صفائی نہیں کی کافی دن سے تو میں ابھی یہ بھی کروں گی کسی دن تو یہ والا ڈریس میں اپنی چھوٹی سسٹر کی میں نے شادی میں سٹیچ کروایا تھا اس کے ساتھ لہنگا بھی اور پلازو بھی ہے نا تو میں سوچ دی تھی کہ اس کا جو پلازو ہے اس کو میں کٹ کروا کے کیوں نہ کیپری سٹائل میں کچھ بنوا لوں نا تھوڑی کیونکہ اس طرح پلازو کے ساتھ تھوڑی ہیوی لک آتی تو اگر میں کیپری بنوا ہوں گی تو شاید بیسی لک نہیں آئے گی تو پہلے میں نے کیا مجھے اس کا پلازو ہی رکھنا چاہیے یا پھر میں اس کی کیپری بنوا ہوں تو میں یہی سوچ رہی تھی تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا تو اس کا میں یہ دکھا دیتی ہوں آپ کو کچھ یہ دیکھیں اس طرح کا یہ پلازو ہے اوپر پیپلوم فراغ بنی ویا اور یہ لہنگا میں نے لہنگا جو دونوں اس کے ساتھ ہیں لہنگا بھی اور وہ بھی یہ پلازو میں نے جو اپنی سسٹر کی شادی پہ ویئر کیا تھا وہ میں نے لہنگا ہی کیا تھا تو میں دیکھوں گی اگر میرے پاس بیک ہوئی تو میں یہاں پہ اپنی لگاؤں گی وہ والی ضرور فیس چھو پا کر تو بس ابھی میں نے یہی پوچھنا تھا آپ لوگوں سے تو آپ لوگ مجھے ضرور مشورہ دیجئے گا صحیح ہے نا تو آپ لوگ سب میری بہنوں کی طرح آپ جب مجھے کمینٹس کرتی ہیں مجھ سے بات کرتی ہیں تو پتہ نہیں کیوں جس دن میں ولوگ نہیں ڈالتی ہوں یا میں سوچتی ہوں کبھی کبھی میرے دل میں ہوتا ہے کہ نئی یار بس سب تھک گئی ہوں نہیں کرنا لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اب آپ لوگوں کے ساتھ حاصل کر کچھ جو میری سبسکرائبر ایسی ہیں جو کہ بڑے پیار سے میرے ساتھ بات کرتی ہیں پھر میں بھی ظاہر سی بات ہے ان کو کبھی جان جان کر کے بھی بات کرتی ہوں تو اور بھی ہیں ایک دو تو بڑی اچھی اچھی میری سبسکرائبر انلا کا شکر ہے جو مجھے بات کرتی ہیں تو یہ مجھے بتائیے گا ضرور کہ میں اس کا یہی رہنے دوپلازو یا پھر میں اس کا کیپری بنوا ہوں تو پھر ہی میں ٹیلر کو دوں گی ابھی میں نے ٹیلر کو فیلحال نہیں دیا میں نے رکھا ہے کہ میں آپ لوگوں سے پہلے پوچھوں گی تو پھر دوں گی تو بس ابھی میں شام کا ٹائم ہے تو بچے بیٹھے ہوئے تھے روم میں تو میں نے سوچا ان کے لیے یہ سبزی جو تھی وہ میش کر کے کیونکہ اس طرح تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے دوپیر میں بچوں نے چاونوں کے ساتھ کھالی تو ابھی میں سوچ رہی تھی سینڈوچ بنا کر دے دیتی ہوں بچوں کو پتہ نہیں چلے گا لیکن بچے ذرا سے کچھن میں کوئی آواز آتی تو فوراں آتے کیا بن رہے وہاں پہ کچھن میں آج تو ان کو پتہ چل گیا تھا تو بڑے والے تو کہہ رہے تھے ہم نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے میں نے کہا ایک دفعہ کھا کر دیکھنا ایک ایک بائٹ لے کر اگر اچھا لگا تو کھانا ورنہ نہیں کھانا تو کہہ رہے تھے اچھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے بریٹ جو ہے دونوں سائٹ سے آئل کا آئل لگا کر میں نے رکھ دیا ابھی بس سینڈوچ بن جائیں گے اس کے تو جب تو یہ سینڈوچ بن رہی ہیں تو ساتھ ہی میں یہ چٹنیاں جو انہوں وہ نکال لیتی ہوں یہ چٹنیاں کافی میرے کام آ رہی ہیں ویسے بہت اچھا ٹیسٹ اور بلکل ٹیسٹن کا چینج نہیں ہوا آپ بھی تک کافی دن سے بنائی ہوئے تو جیسے میں نے بتایا تھا آپ لوگ کو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ میرا چارٹ والا اس میں میں نے یہ چٹنیاں شیئر کی ہیں تو آپ لوگ ضرور دیکھیں بہت مزے کی بنیئے تو سینڈوچ بھی بن گئے میں ان کو نکال لیتی ہوں اور میں اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتی ہوں بہت جلد نیکس لاغ میں اگر اچھا لگ ہے تو لائک ضرور کریں ڈسلائک کریں تو بتائیے اگر ضرور ڈسلائک کیوں کر رہے ہیں اوکے اللہ حافظ بائی بائی